جی آج یہاں نیورک کے منہیٹن میں فریسیسی کانسلیٹ کے سامنے زبردہ شاندار مظاہرہ ہوا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی شدید بادش کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں اور ایک بجے سے مظاہرہ ہو رہا ہے کافی دیر ہو چکی ہے لوگ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں بڑی تعداد میں ہم جمع ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود ان کے لبوں پر ان کے درود ہیں ان کے دل میں محبت بسی بھی ہے اور ہر شخص یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے ادھار کے لیے آ رہے ہیں یہاں سردی بھی ہو رہی ہے شدید بارش بھی ہو رہی ہے اور مزید پیشنگوئی کے باوجود بارش ہونی ہے اس کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد یہاں جمع ہوئی ہے اور فرانسیسی یہاں نیورک میں موجود فرانسیسی کانسلیٹ کو یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان فرانس کی اس قبی حرقت کے خلاف جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنایا جا رہے ہیں اور پھر اس کی سرکاری سرپرستی کی جا رہی ہے اس قبی فیر کے خلاف آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ نیورک کے مسلمانوں نے آواز بلند کیے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس حوالے سے ہم نے یہاں موجود لوگوں سے بات کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھی پیارے ان پر فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں درود بھیجتے ہیں تو ہم اس طرح کی گستاخی ہرگز برداشت نہیں کریں گے ان پر ہماری جان قربان ہمارا سب کچھ قربان خواہش ہے ہماری دعا ہے اور ہمارا مطالبہ ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے تمام مسلمان جو ہماری ریاستے ہیں کہ فرانس کا پورا بائیک آٹ کیا جائے اور ان کی تمام جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ بائیک آٹ کیا جائے فرانس نے یہ بووینہ حرکت کی ہے اس کا پور طور جواب دیا جائے اور سب لوگ یہاں پہ جمع ہیں انشاءاللہ ہم نبی کی محبت کے اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ بارش بھی اور یہاں بہت سے لوگ یہاں پہ کٹھے ہیں لیکن بارش کے باوجود ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کیونکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہیں تو بردست اتجاج کرتے ہیں مزمت کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ایسا کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا کسی مذہب کو زیب نہیں دیتا ویسٹرم ورڈ ازادی کا کہتے ہیں کہ ازاد راہی ہونا چاہیے یہ کوئی ازادی نہیں کہ کسی کے مذہب کی کسی کے لوگوں کو تکلیف پہنچا کے لوگوں کی دل ازاری کر کے اس کو کوئی ازادی نہیں کہتے کی پاکستانی اور مسلمان میں پروٹس کرتا ہوں ہمارے رابر ہمارے پاؤنمر ہمارا اپنگ کی جو توہین گیا انہوں نے ہم ان کو لمنس کا ہماری ہے اور یہ اہوکوٹا ماwigان کمروڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق ہے جو سب کو کھینش کر لے آیا ہم کسی کو اس بات کی جہت نہیں دیں گے نہ فرد وائد کو نہ کسی ملک کو نہ کسی نیشن کو کہ وہ ہمارے نبی کی توہین کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو میکرون کو کس فریڈم آف ایکسپریشن کو بیان کرنا چاہتا ہے دنیا میں کہیں بھی نیگٹیف فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے نہیں ہے لیکن وہ جس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کو ہرٹ کر رہا ہے بلینز آف مسلم کو اس نے ہرٹ کیا ہے تو ہم اس کی مضمت کے لیے یہاں پہ آیا اور سب اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب آپ سے بھی دعا ہے درخواست ہے کہ پلیز آپ بھی اس چیز کو لے کے کچھ نہ کچھ میڈیا میں کوئی ڈالتے رہیں کچھ کرتے رہیں تاکہ آپ بھی اس جسے کا ایک رکن بن سکیں نہ کچھ کرتے رہے ہیں نہ کچھ کرتے رہے ہیں نہ کچھ کرتے